جی بولیئے بارگم سلام آپ ہمیشہ صاحب اپنے ویورس کا اور لسنر کا شکریہ کرتے ہیں میں آج آپ کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی محبت سے ہم سب کے لئے اتنا وقت نکالتے ہیں کہ تقریباً ہفتے کے ساتھوں دینی آپ ہمارے ساتھ اپنے کسی نہ کسی پروگرام کے سوشی آمد لیتے ہیں تو آج میں آپ سے اپنا بات موشنا چاہیئی تھی کہ آپ جو بظائف بتاتے ہیں اس میں اکثر آپ بتاتے ہیں کہ آپ پانی کا چھڑکاؤ کریں گھر کے چاروں کونوں میں تو بسر ایک منزل پر کرنے یا اوپر کی منزل سے بھی کرنا ہوگا اور دوسرا یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جب آپ بظائفہ کریں ہم لوگ تو اس کے ساتھ بظو کر کے کریں اور اگر بظو بیچ میں ٹوٹ جائے تو اس کے بعد بظائفہ کنٹینیو کرنے آگے سے یا دوبارہ سے شروع کریں بظائفہ شکریہ سلام علیکم پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے یہ محبت کا شکریہ آج ادا کیا ہے اور جس انداز سے اظہار محبت کیا اللہ تبارک وطہر اس کا خبر و مذہر فرمائے اور ہمارے ساتھ دن کے پروگراموں سے آپ فائدہ اٹھاتی ہیں اللہ پورا پورا نفع آپ کو آپ کی نسلوں کو پہنچائے اور باقی یہ کہ آپ نے جو پہلا سوال کیا اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ آپ جس منزل پر خود رہتی ہیں اسی منزل پر آپ نے جو ہے چاروں کونوں پر دیواروں پر چھڑک دیا تو کافی ہے لیکن اگر ممکن ہے کہ آپ نیچے کی منزل اوپر کی منزلوں میں بھی چھڑک سکتی ہیں تو دی بیسٹ ہے لیکن ضروری نہیں ہے ضروری صرف اسی ایریہ کے اندر ہے کہ جس ایریہ کے اندر آپ رہ رہی ہیں اس کا یہ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وضو کی بات کی اس میں یہ کہ بے وضو بھی وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے آپ وظیفہ کریں بیسٹ یہ ہے لیکن اگر بے وضو بھی بیٹھ کے وظیفہ کر دیا تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے اور اگر وضو ٹوٹ گیا اور ٹوٹنے کے بعد آپ نے نیا وضو کیا تو پھر آپ شروع سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے چھوڑا وہیں سے شروع کر دیں تین سو پڑھنا تھا آپ نے ایک سو پڑھا وضو ٹوٹ گیا آپ وضو کر کے آپ آگے سے شروع کر دیں اب آپ دو سو پورا کر لیں تو گویا کہ وہ آگے میک اپ کر لیں جو ہے نئے سیرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ وضو کر کے بیٹھی ہیں وظیفہ پڑھ نہیں ہے وضو ٹوٹ گیا آپ وضو نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ اسی آرد میں باقی وضو پورا کرنا چاہتی ہیں بلکل پورا کر سکتی ہیں وضو کی شرط یہ وظیفہ ایک عام وظیفہ ذکر کے لیے اس قدر ضروری نہیں ہے جیسے کہ نماز کے لیے ہوتی ہے تو آپ کر سکتی ہیں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی محبت عقید کے نتیجے میں اسی طریقے کے برکتیں آپ کو پہنچاتا رہیں آمین